اسلام علیکم بھائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو میری طرف سے پوری یوٹیوب فیملی کو ایک ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں ہر کسی کے گھر میں ہر کسی کے خاندان میں ہر کسی کے پریبار میں چھوٹے موٹے بڑے جھگڑے خوشیاں غم سب یہ ایک زندگی کا حیث ہے چلتے آئے ہیں چلتے رہے ہیں اور چلتے ہی رہیں گے ہر خاندان میں ہر فیملی میں تو اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس گھرلو معاملات کو جو ہے ہم سوشل میڈیا پہ لے کے ہیں میں نے بہت کوشش کی پوری یوٹیوب فیملی کے آگے ریکویسٹ کی پوری اپنے اپنی فیملی کے آگے ریکویسٹ کی کہ بھائی گھر کے جو معاملے ہیں ان کو جو ہے نا سوشل میڈیا پہ نہ لائے جائے دیکھیں اس سے جو ہے نا بچوں پر اور آنے والے نسلوں پر اثر پڑے گا تو میرا یہ ایک میسیج ہے آپ سب کے لئے اگر میرا یہ میسیج آپ کو برا لگے تو آپ خوشی میرے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ جو بات جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں وہ سرف یاسن فیملی پر ہی چل رہے ہیں اور تو کسی کے اوپر نہیں چل رہے ہیں اچھا یاسن فیملی نے کسی کا کیا بگڑا ہے سب سے پہلا میرا یہ کوئیسٹل ہے کہ یاسن فیملی نے کسی کا کیا بگڑا ہے کسی کا کوئی پیسہ کھایا ہے کسی کو کوئی نقصان دیا ہے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی کی ہے ہم نے ٹھیک ہے کوئی بات ہے تو مجھ سے آپ شیئر کر سکتے ہیں لیکن وہ وہی باتیں جو بھی کوئی کیوں جو ہے نا اپنے گھر میں خوش ہے یا کوئی کسی کے بچے جو ہیں کیوں ہاں اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پلیز آپ سے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں ہم اپنے اندرونی جو ہیں حالات جو ہمارے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں اور انہیں مزید جو ہے نا جیسے کہ آگ کو پھونک مارنا ٹھیک ہے وہ کس کو تکلیف ہو رہی ہے تکلیف تو مجھے ہوگی نا کیونکہ میں ہی ان کا ایک ہی بیٹا ہوں اور ہماری میری دو بینے ہیں سلمہ اور ستارہ ٹھیک ہے یہ بات میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں ان کا یہ معاملہ ہے جھگڑا ہے چل رہا ہے آپس کا ٹھیک ہے کون سچ کر رہے کون جھوٹ کر رہے اس کا فیصلہ وقت کرے گا ٹھیک ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سلمہ کی سپورٹ کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے خاندان کی کسی کی سپورٹ کر رہا ہوں جو بات سچ ہے مجھے سچ بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ہی میں جھوٹ بولتا ہوں آپ کے سامنے نہ ہی مجھے جھوٹ بولنے کا شوق ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بات کو دو مینے ہو گئے چار مینے ہو گئے ہم نے کسی طریقے سے کلوز کیا کہ اتنا میڈیا کے اوپر جو ہے نا یوٹیوب پوری فیملی ہمیں کیا کچھ کہہ رہی ہے کہ یہ فیملی یاسن فیملی یہ ہے یاسن فیملی وہ ہے اتنا ہمیں ہمارے اوپر گندگی جو ہے نا اچھا لی گی آپ سب دیکھ رہے ہیں مجھے بھی دیکھ رہے ہیں میری فیملی کو بھی دیکھ رہے ہیں ستارہ کی فیملی کو بھی دیکھ رہے ہیں سلمہ کی فیملی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے باقی جتنے ہمارے کزن ہیں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں بھی ہم کیا میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنی فیملی کے بات کر رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے کیا میں دکھا رہا ہوں تو بار بار یہی بات کہنا اچھا نہیں لگتا کہ آپ ان باتوں کو پھر بیچ میں لے کے آئیں تو یہی باتیں مجھے آپ بتائیں کہ کتنا بچوں پر اور باقی جو فیملیز ہمیں دیکھ رہی ہیں ان پر کتنا اثر پڑے گا تو میری ابھی جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ میری ماں کی جو ابھی حالت ہے تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ ان کا چلنا پھر نہ مشکل ہو گیا ہے وہ ان کی جو ریپورٹ اور میڈیکل آئی تھی میں نے میری حال میں ویڈیو میں دکھائی ہے یا نہیں دکھائی جب میں ابھی کراچی سے آیا ہوں دو دن پہلے تو ان کے گھٹنے میں جو ہے نا اتنا یعنی فرق آ گیا ہے کہ وہ جب چلتی ہیں تو وہ ایسے گھٹنے تو ان کو اتنا تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چل نہیں سکتی ہم اپنی بچوں کے مسئلے مسائل ان کی تعلیم ان کے آگے کا فیوچر اور آگیا بھی یہ ماں کی ٹینشن آگیا میں کہ ان کا جو ہے نا بھی علاج کرانا ہے اور ان کو اس پریشانی سے بھی تھوڑا سا دور نکالنا ہے تو یہی ہم نے پلین بنایا تھا کہ ام ماں کو جو ہے نا ہم باہر گھمانے لے جائیں گے چلو اس کا دل جو ہے اس اپنی تکلیف سے تھوڑا سا دور ہو جائے گا لیکن کیا ہوا کہ ہماری خوشی جو ہے ہماری خدمت جو ہے پوری یوٹیوب سا فیملی کے ساتھ ہم کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اچھا میسیج دینا چاہتے ہیں یہ جو ہے نا ہمارے خاندان میں ہمارے عزیز ہیں جو انہیں یہ اچھی بات نہیں لگتی کہ یہ اپنی فیملی میں کیوں خوش ہو رہے ہیں یا یہ اچھا میسیج کیوں دینا چاہتے ہیں سو پلیز اتنا اپنے آپ کو ہم سے دور مت کریں اتنا ہمیں آپ تکلیفیں مت دیں کہ آیا آپ بھی وہ خدا نہ کریں کہ آپ کی فیملی کے اوپر یا آپ بھی ہماری فیملی کے امیمبر ہیں سب ہم بھی آپ کی فیملی کے امیمبر ہیں بروی یوٹیوب فیملی کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری فیملی ہیں ہم آپ کی فیملی ہیں کہ آیا خدا نہ کریں کہ آپ کی فیملی کے اندر بھی ایسی کوئی تکلیفیں آ پڑھیں تب آپ سے میں پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ بھی آپ ہمارے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں اب آپ کو کیسا لگتا ہے کیسا فیل ہوتا ہے کیونکہ ایک چھوٹا سا میں ٹوپک یہیں پر پوائنٹ بتاتا ہوں کہ جس جگہ پر آگ جلتی ہے جہاں ہم لکڑنے رکھیں گے یا کسی چیز کو بھی جلائیں گے تو اسی جگہ کو پتا چلتا ہے کہ میرے اوپر آگ جل رہی ہے اس سے دو فٹ تین فٹ آگے یا اور کوئی جگہ وہاں پر پتا نہیں چلتا کہ آگ کہاں چل رہی ہے اور آگ کا کیا اثر ہوتا ہے زمین پر یا کسی چیز کے اوپر بھی تو ہمارے گھر میں ہماری فیملی کے اوپر یہ آگ جلائی جا رہی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور کو تکلیف نہیں ہوگی اور تو بیٹھے ہیں بس یہ جی فاروق بھائی نے یہ ویڈیو بنا دی یہ جی ستارہ بہن نے یہ ویڈیو بنا دی یہ جی سلمہ نے یہ ویڈیو بنا دی یہ جی ندیم بھائی نے یہ بنا دی یہ بنا دی یہ کیا ہے صرف ہماری فیملی کو آپس میں جوڑنے کی بجائے توڑا جا رہا ہے لیکن سو توڑے خون کے رشتے نہیں ٹوٹے کبھی نہیں ٹوٹیں گے اور جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے رشتوں کو نہیں ٹوٹنے دوں گا چاہے آپ مجھے برا کہیں چاہے بھلا کہیں کیونکہ میں اس خاندان کا ایک ہی وارث ہوں یاسن فیملی کا کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے اور میرا بیٹا ہے تو وہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو سربراہ یاسن فیملی کا میں ہی ہوں اگر مجھے تکلیف نہیں ہوگی اپنی ماں کی اپنی بہنوں کی دیکھیں کوئی سلمہ کے نام کہتا ہے وہ بری ہے کوئی کہتا ہے ستارہ بری ہے آپ نے تو کہہ دیا نا کہ سلمہ بری ہے ستارہ بری ہے ٹھیک ہے یاسن فیملی بھی بری ہے ستارہ کی ماں غلط ہے سلمہ کی ماں غلط ہے یہ سب چیزیں لے کے آپ آ گئے ہیں یوٹیوب پر تو بدنامی تو میری ہو رہی ہے یاسن فیملی کی ہو رہی ہے نا میری فاروق کی اب بیشتی کر رہے ہیں مجھے میری انسلٹ کروا رہے ہیں جو بھی ہمارے خلاف یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو بھائی میں آپ سے بار بار یہ دیکھیں ہاتھ باندھ کے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں میں آپ میرے تمام ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں میں نے کبھی کسی کی فیملی کے بارے میں کبھی کسی کا نام لے کر کسی خاندان کے اوپر کسی کے بچوں کے اوپر یا بڑوں کے اوپر میں نے کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور نہ ہی مجھے شوق ہے یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے جو کسی کی فیملی کے اوپر ایسے کیچڑ اچھالتے ہیں کوئی بات نہیں آپ اچھالیں اچھالنے سے کیچڑ کیا ملے گا آپ کو مجھے ہوتا ہے ایک دن اچھالیں گے دو دن اچھالیں گے دس دن اچھالیں گے دس سال اچھالیں گے دس سال کے بعد کیا ملے گا آپ کو ایک یہاں پر میں چھوٹی سی کہاوات ہے وہ پیش کر دوں کہ ایک چور تھا ساری زندگیوں چوری کرتا تھا بڑا ہو گیا جب وہ چوری کرنے کے قابل نہیں رہا تو اس نے کہا اپنے بیٹے کو اس کا بیٹا جوان ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آج آؤ میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں یہ چوری کرنے کے جو ہے نا فارمولے بتا دوں اب میں چوری نہیں کر سکتا اب میں گھر بیٹتا ہوں تو آگے تم یہ چوری کر کے مجھے کھلا ہوگے تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے بیٹا باپ کی بات پہ آ گیا اس کے ساتھ چلا گیا راستے میں رات کا وقت تھا جا رہے تھے تو ایک گھر میں دیا جل رہا تھا روشنی کی تھوڑی سی جیسے روشنی کسی میں جگہ جائے نظار آتی ہے تو بیٹے نے پوچھا ابو یہ اس گھر میں روشنی آ رہی ہے اس گھر میں نہ چلیں تو باپ نے کہا بیٹا اس گھر کو چھوڑ دو یہ گھر کے جو افراد ہے نا میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو ان کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لیتا ہوں تو یہ جو ہے نا سوتے ہی رہتے ہیں ان کے گھر تم جب بھی جاؤ بلا ہی جگ جا نا یہ تمہیں نہیں پکڑ پائیں گے ان کے گھر سے جو چیز دل کر اٹھا لینا تو بیٹے نہ کہا ٹھیک ہے آگے چل پڑے جب آگے چلے تو اس نے بچے کے اس کے بیٹے کے دماغ میں ایک سوال آیا اس نے ابو سے پوچھا اپنے سے کہ ابو ایک بات پوچھو آپ سے آپ نراض تو نہیں ہوں گے اس نے کہا نہیں پوچھو اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس گھر سے کئی مرتبہ چوری کی ہے تو ان کے تو گھر میں ابو ابھی یہ دیا جال رہا ہے روشنی ہے آپ نے اس کے گھر میں کتنی بار چوری یا نقصان کیا ان کے گھر کا تو ہمارے تو گھر میں آج تک دیا یا روشنی نہیں آئی تو اس کے باپ کو نا ایک بات وہی ذہن میں بیٹھ گی کہ یار یہ میرے بچے نے کیسی بات کہہ دی میں نے ساری زندگی لوگوں کا نقصان کیا چوریاں کی فراڈ کیے تو ان کے گھروں میں دیے جال رہے ہیں میرے گھر میں دوائے تک نہیں جلا تو اس باپ کو سمجھے اس چور کو تو اس نے بیٹے اپنے کو ہاتھ پکڑا اور کہا گھر چلو تو بیٹے نے کہا کیا ہوا اس نے کہا نہیں گھر چلو ٹریننگ دینے تو مجھے گھر کیوں لیا ہے اس نے کہا بھئی غلط کام جو ہے نا وہ غلط ہی ہے میں نے سارے زندگی غلط کام کیا میرے گھر میں آج تک روشنی نہیں ہوئی دیا نہیں جلا جن کے گھر میں نے دس مردبہ بیس مردبہ نقصان کیا ان کے گھر میں دیا جال رہا ہے تو یہ ایک کہاوت میں نے آپ کو پیش کی کہ سارا دن ہمارے خلاف ہمارے خاندن کے خلاف جو دل کرتا ہے آپ کا کہہیں کیا ہوگا یہ ہمارے بچوں کے اوپر ہمارے بچی فیملی کے مستقبل کے اوپر اثر پڑے گا لیکن یہی چیزیں آپ کی فیملی آپ کے بچے بھی تو دیکھ رہے ہیں دیکھیں گے ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا کہ ہمارے جو ماں بھائی پھائیں ہمارے بین بھائیں لوگوں کے اوپر ایسے کیچر اُچھالتے ہیں کسی کے اوپر کیچر اُچھالنے سے کیا ہوگا وہ کہتے ہیں نا کیچر کسی کے اوپر اچھالنے سے اپنے اوپر بھی چھٹے داک پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھے لکھے بہت شہر لوگ بیٹھے ہیں پوری دنیا میں تو میری ایک الکویسٹ ہے کہ کسی کے اللہ تعالیٰ تو ہے پاک کریم ذات ہے کہ کتنا اس نے انسان کے گناہ عیب چھپائے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں کون نیک ہے مجھے بتائیں جو اس دنیا میں آ گیا وہ گناہ گار ہے کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی انسان سے گلتی ہو جاتی ہے تو ایک آدمی سے اگر کوئی گلتی ہوئی ہے پہلے میں اس بات کو نہیں مانتا ایک سوال ہے تو مسلمان ہونے کے ناتے اور دنیا کے ایک دنیا داری کے کسی کی گلتی کو ماف کر دیا جائے اگر آپ ماف نہیں کر سکتے تو اس کو چھپا دیا جائے اگر آپ چھپا بھی نہیں سکتے تو آپ اس کے خلاف اتنا ہو گئے ہیں کہ ہر بات پہ ہماری فیملی گوپ اور ویڈیو بنا کے آکے بیٹھ جاتے ہیں ہماری فیملی کے اوپر ایشو لے کے آ جاتے ہیں اور فیملی کے اوپر آپ کیوں نہیں جاتے ہیں کیوں نہیں جاتے کیوں کہ وہ آپ کے خلاف ایکشن لیں گے آپ کو بھرپور جواب دے گے کہ آپ نے ہماری فیملی کے بارے میں ایسا کیوں کہا آپ میری سبر کے امتحان مت لیں ہمیں مت ٹوچر کریں زیادہ ہمیں اپنے فیملی اور ہمارے جو ہی روٹین ہے ہمیں اپس میں بچوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنے کا آپ ہمیں میسیج دیں جیسے ہم آپ کو میسیج دے رہا ہوں ہیں سو پلیز پلیز میری بار بار یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری فیملی کو اچھا میسیج دیں ہمیں پیار کی ضرورت ہے نہ ہی ہمیں یہ جھڑے جھگڑے کی ضرورت ہے خدا نہ خواستہ آپ کے یہی میسیج روز بار روز روز بار روز اگر میری بہن کو کسی کو کچھ ہو گیا کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو مجھے بتائیں کون ان کے بچوں کو سارا لے گا آپ لوگ دیں گے جو یہ غلط میسیج دے رہے ہیں ان کو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ابھی آج پھر ویڈیو آ گئی سلمہ کے خلاف مجھے یہ بتائیں کہ اس کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں ہماری بھی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں یہ بچے جو دیکھیں گے یہ چیزیں کہ ہمارے اپنے ہی ہمارے اوپر ایسے ویڈیوز بنا رہے ہیں مجھے آپ بتائیں آپ کے اور ہمارے بچوں میں کیا فرق ہے یا ان پر آپ کے بچوں پر یا ہمارے بچوں پر یہ کیا اثر پڑے گا ٹھیک ہے تو میں نے جب ابھی کراچی آئے تھا تو امہ نے بھی ریکویسٹ کی سسٹرز تارہ نے بھی ریکویسٹ کی ساجد بھائی نے ریکویسٹ کی ہماری ایک مو بولی بہن ہے نجمہ ہے اس کا نام وہ بھی کراچی میں ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ سو پلیز آج کے بعد اپنی فیملی کا کسی کے اوپر کوئی بھی ویڈیوز نہ بنائے ٹھیک ہے تو میں پھر بھی بڑا ہو کے آپ سب کے سامنے ہاتھ بانتا ہوں دیکھیں میری ماں کی حالت بہت خراب ہے وہ ایک بہت بڑے حادثے سے صدمے سے نہیں نکلی ابھی جو یہ انس کی دونوں بیٹیوں کا لڑائی چل رہی ہے ٹھیک ہے تو آیا اس معاملے کو اور مت اچھا لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کچھ کر بیٹھے یا میری بہنیں کچھ کر بیٹھیں ٹھیک ہے مجھ سے پھر یہ برداشت نہیں ہوگا میں آپ سب کے سامنے ہاتھ بانتا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری فیملی کو جینے دو آپ بھی جیو اور ہمیں بھی جینے دو ٹھیک ہے میں رات سے اتنا رویا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے امہ سے بات کی امہ یہ دیکھو پھر ویڈیو ایسی آ رہی ہیں وہ رونے لگیں کہ بیٹا میں کیا کروں میں نے اتنا سمجھایا ہر آدمی کو کہ بھئی ہم کسی کے اوپر بات نہیں کرتے ہمارے پر بات کوئی نہ کرے لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ بات کو نہیں سمجھ رہے میں آپ کو یہی بار بار میسیج دے رہا ہوں گا اگر میری کسی بہن کو بھی کچھ ہو گیا ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آہا سے تو ڈرو خدا کا کچھ خوف کھاؤ تمہارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار ہم تو کسی کے بچوں کے بارے میں کسی کے فیملی کے بارے میں میں نے کبھی بات نہیں کی اور نہ ہی کرنا چاہتا اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب فیملیز سب لوگوں کے بچے اچھا میسیج دیں اچھا ان کی زندگی گزرے آپ پاس میں مل جل بانٹ کر کھائیں سب ملک جل کر بانٹ کر زندگی گزارے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی ماں کے اوپر بات کروں وہ میری بہن کے اوپر بات کرے میں کسی کی بیوی کو اوپر بات کروں وہ میری بیوی کو اوپر بات کرے میں کسی کی بیٹے کو اوپر بات کروں وہ میری بیٹے کو اوپر بات کرے اس سے کیا میسیج ملے گا کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں یہ ایک دوسرے کو آپس میں خون کو جدار کرنے کی باتیں آپ کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا جب تک میں زندہ ہوں یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور ہمارے ابھی میری ماں کو تکلیف ہے سو پلیز مجھے مت ڈسٹرپ کریں اور نہ ہی میری امی کو اور نہ ہی میری فیملیز کو تو میں مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی یہ چیزیں اس لیے میں نے آج یہ سپیشل ویڈیو جو نا بنانا سوچا ہے کہ میں بناؤں کیونکہ اگر میں پیچھے تھوڑا سا بھی ہوتا ہوں تو آپ لوگ اوپر آ جاتے ہیں اسی باتوں کو لے کر تو میں آج یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو کلوز کریں ٹھیک ہے اگر آپ اس چیز کو نہیں کلوز کرتے تو پھر دیکھتے آئے آگے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں پوری یوٹیوب فیملی سے دیکھیں ہاتھ باندھ کر میں کسی کی فیملی کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اگر آپ میری بات کو میری اپیل کو میری درخواس کو میری ریکویسٹ کو نہیں دل سے قبول کرتے تو اور پھر ٹھیک ہے میرے جب وہ کہتے ہیں کینگرو جنوار سال کا جانور جب اس کے پاؤں جلتے ہیں ہیں تو اپنے بچوں کو اپنے پاؤں تون کے نیچے رکھ دیتا ہے اپنے پاؤں نہیں جلنے دیتا منصوب جانور سلاط ہے میرا یہ ڑاپس کانگروigo mjour م secondly اس چند آرچ بس کے پاؤں جلتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو اس کے پاؤں رکھا دیتا ہے اپنے بچے مار دیتا ہے اپنے پاؤں بچاتا ہے یہ میسیج ہے آپ سب کے لئے کہ اگر آپ میری فیملی کو اتنا نشانہ بنا رہے ہیں کہ میرے سر سے اوپر پانی آپ لے کے آ رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے جب میرے سر سے اوپر پانی آئے گا تو پھر میں بھی آپ کے خلاف ہو جاؤں گا تو مجھے آپ اپنے خلاف نہ کریں میں بار بار بڑا ہو کے کسی سے بڑا ہوں کسی سے چھوٹا ہوں ٹھیک ہے سب کے سامنے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری فیملی کے ساتھ اچھا میسیج رکھیں اچھا رویہ کریں نہ ہی میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آج کے لئے مجھے لگتا ہے یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام آپ سب کو امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو مجھے لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں میری ویڈیوز کو اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند نہیں آتی تو مجھے لازم کمیٹس کیجئے گا کہ فاروق بھائی آپ نے یہ غلط میسیج دیا ہے پوری یوٹیو فیملی کو تو اسی کے ساتھ میں آپ کے اس میسیج کا کمیٹس کا ویڈ کروں گا کہ آپ سب لوگ مجھے کیا اس ویڈیو کا کمیٹس دے دے ہیں کہ میں نے یہ ویڈیو ٹھیک بنائی ہے یا غلط بنائی ہے تو سو میری جو چینل ہے سانف یاسین کا وہ یہ آپ کے سامنے موبائل ہے اس میں میری مونی ٹیز جو ہے وہ آف ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے میری ویڈیو نہیں آ رہی تو آج سے جو ہے میں اپنا جو ابھی ویڈیو میں بنا رہا ہوں وہ فاروق یاسین فیملی ویلوگ کے چینل میں آج کے بعد میں ویڈیو ڈالوں گا جب تک میرے چینل کا مونی ٹیز آن نہیں ہو جاتا تو اس کی میں نے جانا پیک بھی آپ کے سامنے شیئر کی ہے تو بس یہی میرا میسیج آپ سب کو دینا جب تک میرا یہ چینل سانف یاسین کا مونی ٹیز آف ہے تب تک میں اسی فاروق آف فاروق یاسین فیملی ویلوگ میں میں آپ کو جو بھی میسیج ہوگا جب ویڈیو میں جی ہوگی میں اس میں ڈالوں گا جیسے ہی وہ میرا چینل مونی ٹیز آن ہو جائے گا تو میں اپنے چینل سانف یاسین کے اوپر جانا وہاں پر کام کروں گا اپنی ویڈیو بنوں گا اور آپ سے شیئر کروں گا تو آج کے یہی باتوں کو یہی پر کرتے ہیں انڈ تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کو اچھا کوئی پیغام لے کے تو سوپوری سو یوٹیوب فیملی کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور بچوں کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے سلام اور اللہ حافظ اور آج امی اور سسٹر ستارہ اور ساجد بھائی اور بچے سب اور میرے انکل ہو گئے چاچو وہ سب جا رہے ہیں کشمیر کاغان مری ناران اسلامباد اس سیڑ پہ گھومنے کے لئے تو چاچو کو کچھ حالت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے چاچو کو منع کیا کہ آپ ہمارے ساتھ گھار چلیں آپ مت جائیں کیونکہ وہاں پر اور میری وائف نے بھی بہت انہیں ریکویسٹ کی کہ ابو آپ گھار چلیں تو ہمیں بھی اس عمار میں آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیں اور میں نے بہت ریکویسٹ کی لیکن چاچو نے کہا نہیں میں نے جانا ہے کہ میں وہاں سے سوچ گیا تھا سعودی سے کہ میں نے یہ ٹور بھی کرنا ہے لیکن وہ بڑے ہیں ہمارا کام تھا انہوں کے ریکویسٹ کرنا لیکن وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ آج سب کو صحیح سلامت لے جائے اور صحیح سلامت لے خیرح حافظ سے اور آپ پوری یوٹیوب فیملی سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جا رہے ہیں آپ سب ان کے لئے دعا کریں اور کہ یہ خوشی خوشی جائیں اور اچھے وہاں پر ان کا ٹور گزر جائے اور یہ خوشی خوشی سے اسلامت گھر آ جائیں اور امہ کے لئے سب یوٹیوب فیملی سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری والدہ کے لئے دعا کریں اللہ تعالی آپ کو اس کی دعا کا عجر دے گا کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں تو ان کا حالانکہ جانا مناسب نہیں تھا میں نے امہ سے بھی کہا لیکن ڈاکٹرنز نے کہا ان کو دو ہفتے میڈیسن دی تھی کہ یہاں پر ان کا مساج کرنا ہے یہ وہاں چلیں پھریں نہیں تو یہ جہاں پر یہ ٹھہریں گے تو وہاں پر بس بیٹھی رہیں گی کیونکہ بچے نہیں جا رہے تھے کہ امہ آپ ساتھ چلیں تو امہ زیادہ نہیں چل سکتی دو ہفتے کے بعد تین کے بعد اگر اس مساج سے اگر ہوگی ٹھیک تو آپ سب سے بھی دعائیں میں بھی دعائیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی گھ ٹھیک نہ ہوئی تو تیسرا آپ نے بتایا کہ پھر ان کا آپ پریشن ہوگا تو پھر اللہ خیر کرے آپ سب دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس اپریشن کی تکلیف سے امہ کو نجات دے کے پہلے یہ میڈیسن اور مساج سے ٹھیک ہو جائیں اگر آپ کے پاس کوئی فیملی ڈاکٹر بیسٹ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کوئی ہو تو میں ان کا ایکس ری نکالا ہے وہ بھی آپ سے ویڈیو میں شیئر کروں گا تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی کا موقع ملائے تو ہم بھی کر رہے ہیں تو سو نیکس ملتے ہیں کالا ایک نئے بیلوگ میں تب تک اللہ حافظ سی یو بائ بائ ملتے ہیں بائ